بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں دوزمہ چوزی اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل چٹکھارا بھی دوزمہ پر آپ سب کا ویلکم تو آج ہم ادھر پوٹیٹو ڈونٹس بنا رہے ہیں آلوموں سے ڈونٹس بنائیں گے جو کہ چکن ڈونٹس سے کہیں زیادہ مزے کے ہوئے کہیں زیادہ کرسپی ہیں بہت ہی شاندار سے یہ ریسپی بنتی ہے بہت ایزی بھی ہے یہ ایک بہترین لنچ بوکس آئیڈیا بھی ہے اور ٹی ٹائم سنیکس ریسپی بھی ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر میرے چینل پہ نہیں ہے پلیز ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہاف کے اجیدر آلو مینے لیے ہیں جنہیں بوائل کر کے ان کا چھلکہ اتار لیا ہے چھلکہ پیل آف کر لیا ہے انہیں تو اچھی طرح سے اب ہم انہیں میش کرنا ہے آپ انہیں شریڈ بھی کر سکتے ہیں قدو کا اسے گریٹر سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے ادھر اسے میش کیا ہے اور ایک پیاز جو ہے بڑے سائز کا وہ میں نے ایڈ کر دیا اس میں باریک چوب کر کے اور چار ٹیبل سپون ادھر سپرینگ انیاں سبس پیاز کا سبس والا پارٹ جو ہے وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور 4 سبز مرچے ہیں جنہیں چوف کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور سبز ڈنیاں ڈھیر سارا ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً چار ٹیبل سپون ہے اور وان ٹیبل سپون میدہ ہے وان ٹیبل سپون کون فلور ہے ایدر وہ اس میں ایڈ کریں گے ہم یہ بائنڈنگ کا کام کریں گے اور اب spices ایڈ کریں گے وان ٹی سپون نمک ہے اور وان ٹی سپون ریٹ چلی فلیکس ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون ہلتی ہے اور سب خشکتنیا پاوڈر ون ٹی بل سپون ہے اور گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اور ایک ادد انڈا ایڈ کر دیا اور اب یہ ایک کپ کے قریب بریڈ کرمز ہیں آپ بریڈ کرمز زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر بیٹر جو ہے وہ پتلا ہو اب اچھی طرح سے ہم نے ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے تو یہ لیں جی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم ہاتھوں کو آئل سے گریس کریں گے اور ایک چھوٹا سا پارٹ اٹھا کے ایک بول بنا کے تو ہم ڈانٹ بنائیں گے اس سے بہت ہی ایزی لی یہ بن جائیں گے یہ دیکھئے اب ہم اس میں ہول بنائیں گے اور یہ میں لے رہی ہوں جو پائپنگ بیگ والی نوزل ہے وہ لے رہی ہوں آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں کوئی اور ڈھکن وغیرہ اس سے بھی آپ ایزی لی یہ ہول جو ہے اس میں کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو ایزی لی یہ بن جائیں گے اور اسی طرح آپ یہ دیکھئے ہاتھ کی مدد سے تو بہت ہی ایزی ہے میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں یہ لیں ہاتھ کی مدد سے بھی ہم نے ایسے بنا لینے اسے بہت ہی ایزی لی بن جائیں گے یہ سارے کے سارے تو یہ لیں جی اب ہم انہیں دس منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے تو دس منٹ بعد یہ دیکھئے یہ کچھ سیٹ ہو گئے ہیں اور اور اب ہم انہیں فرائے کر لیں گے تو اس کے لیے دو عدد انڈے بنے لیے ہیں جس میں وان فورچ ریڈ چلی فلیکس اور نمک وان فورچ لیا تھا تو اب یہ میرے پاس کون فلیکس ہیں مطلب جو مکعی کی چھلی ہوتی نا جو فریش جو ہوتی ہے اسے میں نے گرینڈ کر کے تو یہ تھوڑا سا اب ہم اسے روش کر لیں گے اب اس کے ہم یعنی کے کرمز بنائیں گے یہ بھی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں کرمز آپ ریڈ کرمز نہیں ہیں تو سیزن میں آپ یہ مکعی کے کرمز یہ بھی use کر سکتے ہیں بس انہیں گرینڈ کر لیں اور تھوڑا سا روش کر لیں نہ بھی روش کرنا چاہے تو نہیں کریں ویسے بھی یہ چل جائے گا لیکن روش کرنے سے یہ زیادہ ٹائم کے لیے save رہ سکتے ہیں اب ڈانٹ کو ہم نے ایگ میں پہلے dip کرنا ہے اور اس کے بعد دوسرے آج سے اس پہ کرمز لگائیں گے اور ایک بار ڈانٹ پہ کرمز لگا کے تو ایک بار پھر اسے set کر لیں گے کیونکہ یہ کون کرمز ہیں نا تو وہ زیادہ بڑے بڑے ہیں تھوڑے تو اس لیے ایک بار سے اچھی طرح سے set کریں گے یہ لیں جی بہت ہی اچھی طرح سے set ہوگی اسی طرح ہم نے سارے جو ہمارے ڈانٹس ہیں اس پہ کرمز لگا لیں اور پھر انہیں ہم fry کریں گے یہ دیکھئے جی تو fry ہم نے انہیں کرنا ہے میڈیم فلیم پہ پہلے oil جو ہے بلکل گرم ہے اور انہیں add کرنے کے بعد پھر میں فلیم جو ہے ویڈیم کروں گی ابھی فلیم ہائی ہے تو احتیاط سے آپ نے ڈالنے oil میں کیونکہ یہ بڑے سائز کے ہیں تو ہاتھ چلنے کا بھی ڈر ہوتا ہے تو احتیاط کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بچا کے آپ نے اس میں add کرنے oil میں تو ہم اسے میڈیم فلیم پہ fry کریں گے تقریباً دو منٹ ایک سائٹ سے fry کریں گے تو یہ ہو جائیں گے گولڈن سا کلر آ جائے گا اس لئے ہم نے پلٹ دیا انہیں اور دو منٹ ہی جسٹ اس سائٹ سے ہم پکا کے تو یہ اب اسے نکال لیں گے اور اسی طرح ہم نے باقی کے ڈالنٹس جو ہیں وہ بھی بنا لیں دیکھئے کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہوا ہے گولڈن سا آپ جیسا بھی ڈارک لائٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم باقی کے ڈالنٹس بھی بنا لیں گے بہت ہی ایزی لی یہ بھی بن جائیں گے یہ میرا ہوم میٹ ہے تو یہ سوس اوپر لگائیں گے آپ چاہیں کیچپ بھی لگا سکتے ہیں میں نوزل سے لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو شوپر میں ہلکا سا سراہ کر کے اس سے بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا سا سبل سنیا میں نے اوپر سپریٹ کر دیا دیکھئے انس کی فائنل لک ماشاءاللہ بہت مزے کے بہت کرسپی سے اور بہت ہی زبردست سے ہمارے پوٹیٹو ڈالنٹس تیار ہیں پوٹیٹو سنیکس تیار ہیں ٹی ٹائم کے لیے بیسٹ ریسپی ہے گیسٹ آنے پر بنائیں بچوں کو لنچ بوکس کے لیے بنا کے دیں بہت ہی شاندار سی یہ ریسپی ہے اور بہت ایزی ہے اس میں چکن بھی نہیں یوز ہو رہا تو دیکھئے اندر سے سوفٹ باہر سے کرسپی اور کرنچی بہت ہی مزے کے تو فرینڈز میری ریسپی پسند آئے تو پلیز ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر